اس وقت ہم یہاں پر سابق وفاقی وزیر اور ایمکیم کے سابق رہنما شمیم صدیقی صاحب کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے حال ہی میں اپنا ایمکیم کی بنیادی رکنیت سے اور پارٹی سے استیفہ دیا ہے تو شمیم صاحب یہ بتائیں گے آپ کے کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے اس دور میں ایمکیم لندن کے خلاف کافی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر اور اس وقت پارٹی کو چھوڑے سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ والدہ ویڈیلس سے آپ ہسٹن تشریف لائے اور میں چھوڑنے کی وجوہات اپنے پہلے اس میں پرسوم بتا چکے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ میں دوزار تیرہ سے ہی یہ ایمکیم کی تمام ایکٹیوٹی سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی بگر یہ پچھلے دنوں جو دوزار سولہ میں بائیس اگست کا ایک ایکٹیوٹی وہ تھی ابھی حالی میں جو التہ حسین کی جو ایک تقریر تھی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہدہ کے پروگرام میں آپ لوگ جائیں اور سو دن کی گیدڑ کی موت سے بہتر ہے کہ ایک جو دن ہے وہ اپنی شہروں کی زندگی سے آپ گزاریں تو وہ اور آج میں نے کل ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری کیومنٹی کی کتنی تظلیل ہو رہی ہے ہماری عورتوں کو اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں ہمارے ہمارے اپنے بچوں کو وہاں سے ان کو مار مار کر کے لے جا رہے ہیں تو یہ سارا اس کی ساری وجوہات جو ہے وہی یہ بیان ہے جو میں نے ابھی کہا کہ گیدڑ کی جو ہے سو دن کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن کی زندگی آپ گزاریں تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا تو یہ ساری چیزیں جو تھی جو جمع ہو رہی تھی اور ان کو سمجھا بھی رہتے ہوئی یہ اس سے اپنے قوم کو نہ مروائیں قوم کو بچانے کی کوشش کریں مگر وہ اس نہیں پہنچے تو دوبارہ یہ ہے کہ میں نے بالکل ایمکی ایم کی تمام جو ہے اخلاقی ذمہ داریوں سے بھی میں نے اپنا اپنا وہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اچھا یہ کائنڈی بتائیں گے آپ کے ایمکی ایم جس طرح سے وجود میں آئی تھی اس کے مین بیسک جو چیز تھی کوٹہ سسٹم تھا اور دوسری دیگر چیزیں تھی آپ وفاقی وزیر بھی رہے تو آپ لوگوں نے اپنی قوم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آپ کو مینڈٹ دیا ان کے لیے کیا کچھ کیا اور پلس یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایمکی ایم کو اتنا طاقت ملی سب کچھ ملا لیکن ایمکی ایم جو چیز جو تھی وہ حاصل نہیں کر سکی اور قوم اب تک اس بات کا گلائے جی جی آپ بالکل درست کر رہے ہیں اور ایمکی ایم کو اردو بولنے والوں نے ان کو بہت بڑا مینڈٹ دیا اور ہمارے پاس اس لحاظ سے بہت بڑی پولٹیکل فورس تھی ہمارے ہاتھ میں مگر اہم افسوس ہے کہ ہم اس اپنے اس ٹارگیٹ کو جس کی بنیاد پر یہ پارٹی وجود میں آئی تھی وہ ہم حاصل نہیں کر سکے آپ یہ بتائیں گے کہ جس طرح اس وقت موجودہ حالات ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو لوگ استحفہ دے رہے ہیں یا ایمکی ایم لندن سے لا تلوکی کا اظہار کر رہے ہیں تو یا تو وہ پی ایس پی میں جا رہے ہیں یا فاروق ستار ایمکی پاکستان جس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کا کیا مستقبل قریب میں پاکستان جانے کا ارادہ ہے اور پاکستان سے جو دوسری پارٹی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو بنی ہیں ان کے اندر آپ ان کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے بھی ارس کیا کہ میں عملی طور سے تو دوہزار تیرہ سے ہی جانا ایمکی ایم کی تمام پولٹیکل ایکٹیوٹی سے میں دور تھا بگر میں اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے اور ابھی کوئی ایسی وجوہات بھی نہیں تھی کہ میں یہ کہوں گے صاحب کسی جماعت میں شامل ہونا ہے اس لیے میں نے جو ہے یہ استفادہ دیا ہے یا لا تعلق اعلان کیا ہے یا کنارہ کشی کی ہے آپ جو پاکستان میں جو ہیں ابھی صرف جو پاکستان اس کے بارے میں کیا آپ کے میں ان دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کی بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ان کا اپنا ایک پانٹ آف یو ہے ان کے ساتھ ایک صورتحال پیش آئی اور انہوں نے پارٹیوں کا وجود میں آیا مگر ابھی میں نہیں سمجھتا کہ میرا ابھی کوئی اس میں جانے کا پروگرام بھی نہیں ہے مگر میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ووڈ بینک کے ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ کسی طریقے سے ڈیوائیڈ نہ ہو اگر یہ ووڈ بینک ڈیوائیڈ ہو گیا تو پہلے ہی اس شہر کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ اونرشپ ان لوگوں کے پاس چلی جائے گی جس کا اس شہر سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو آپ کیا مشورت ہیں جو کراچی کے لوگ ہیں ابھی الیکشن بھی آنے والے ہیں تو آپ کیا مشورت ہیں یہ صورتحال آہستہ آہستہ خود ہی اپنی ایک شکل اختیار کرے گی اور لوگ بہت سمجھدار ہیں اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور جب الیکشن ازدیک میں آئے گا تو وہ پوری قوم ایک جگہ جگہ ہو کر کے انشاءاللہ تعالی کسی ایک پارٹی کو منتخب کرے گی اور یہی جو ہے کراچی کے لیے اور کراچی کے عوام کے لیے اور ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ ہم لوگ اپنا منڈیٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں کسی بھی صورتحال کے اندر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ